اسلام علیکم خبری ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین ایشیا ورڈ کپ تھا اس میں جو ہے دوہزار تیس میں یہ میچ ہونے تھا اور سکیجول تھا کہ بھارت جو ہے پاکستان آئے گا لیکن آج بھارت کے کرکٹ بورڈ نے انکار کر دیا ہے کہ پاکستان بھارت کی ٹیم نہیں جائے گی ہمیں کوئی نیوٹرل وینیو چاہیے پاکستان جانا پسند نہیں کرتے تو ذرائع کے مطابق ابھی تک جو بھارت کی طرف سے انکار کیا گیا ہے وہ ایشیا کپ کے بورڈ ایشیا بورڈ کا جو فیصلہ ہے اس سے انکاری کر رہے ہیں اور اس کا فیصلہ سنے بغیر پہلے ہی بھارت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے لیکن ابھی پاکستان کے پی سی بی نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا ان کا موقف دینے سے انکار کیا ان کا کہنا ہے کہ جب تک کوئی ایشیا کپ کی تو ایشیا بورڈ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا ہم جو ہے کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے اور کوئی بھی رائے قائم نہیں کریں گے جب بھارت کے کھلاڑیوں نے کہا کہ نیوٹرل وینیو چاہیے نیوٹرل وینیو سے مراد کیا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ بھارت ہمیشہ ایسی نظر سے ہی دیکھتا ہے کہ پاکستان کو شدت پسند ملک کہا جاتا ہے دہشتگرد کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جیسے دہشتگرد رہتے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل وینیو چاہیے آپ لوگ یہاں پر سیکیورٹی فرام نہیں کی جائے گی حالانکہ ابھی پاکستان میں انگلینٹ کی ٹیم دورہ کر کے گئی ہے ک کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں تھے اور پاکستان کے اندورنی حالات جو بھی مرضی ہوں لیکن جب کھیل کی بات آتی ہے جب امن کی بات آتی ہے اور افواج پاکستان پر بات آتی ہے تو افواج پاکستان برپور کوشش کرتی ہے کہ امن و امان بھی قائم ہو اور باہر سے آئی ہوئی ٹیم کو کوئی ایسی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن بھارت یہ چاہتا ہے کہ اگر پاکستان میں میچ ہوگے تو پاکستان تو بہت اچھا وینیو قرار دیا جائے گا دنیا پاکست پاکستان کی واوا ہو جائے گی کہ پاکستان میں تو اتنا امن ہے کھلاڑیوں کو اتنی سہولتیں دی جاتی ہیں پاکستان کی عوام ویلکم کرتی ہے تو یہ تمام وہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ ان سیکیورٹی ہے بھارت کو یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان چلے گے تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان جو ہے دنیا میں امن چاہتی ہے اور کھیلوں کے ذریعے امن جو ہے سب سے بہترین امن ہوتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ اس کی کوشش کی ہے اور اگر بھارت نیوٹرل وینیو سیکیورٹی کی بات کرتا ہے تو ایک اگزیمپل کوٹ کرتی چلوں کہ قطر میں فیفا ویڈ کپ ہو رہا تھا وہاں پر قطر نے پاک افواج کی خدمات حاصل کی کہ سیکیورٹی کے لیے کہ اتنا یقین ہے پاک فوج پر کہ سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی اور دنیا یقین کر کے دنیا سے وہاں ٹیم میں آئی لیکن بھارت اسی پاکستان لیکن بھارت اسی پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی نہیں ہے پاکستان میں جانا نہیں ہے نیوٹرل وین ہی چاہیے تو اس سے بڑا ثبوت بھارت کو اور کیا چاہیے اور جو مودی سرکار اپنے آپ کو جمہوریت کا لمبردار کہتا ہے امن کی آشا کہتا ہے کہ میں دنیا میں امن چاہتا ہوں کھیلوں کے ذریعے اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے جب بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے تو بھارت کی طرف سے ہمیشہ ایسا ہی رد ملات اور حالانکہ پاکستان کی افواج نے پاکستان کی حکوم ہم نے ہمیشہ چاہے کہ ایشیا میں امن ہو اور ایشیا میں امن کیلئے ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کہیں بہتر ہوں تاکہ بارڈرز پر جو ہے امن قائم رہے لیکن ایسا جو ہے بھارت نہیں چاہتا بھارت چاہتا ہے کہ جنگ کی کیفیت رہے بھارت کو جو ہے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے میرا خیالہ وہ وقت چلا گیا کہ ہماری حکومتیں ہوں واجے پاکستان ہو چاہتے ہیں کہ بھارت سے جو ہے ہمیشہ انگوشیئٹ کیا جائے آرام سے بات کی جائے لیکن بھارت شاید اس لیول سے بہت آگے جا چکا ہے اس کو آرام سے بات اور ایٹ کا جواب پتھر سے جب تک نہیں ملے گا بھارت ایسی اوچھی حرکتیں کرتا رہے گا اور دنیا بھی بھارت کے اس عمل کو سپورٹ کرے گی اور اگر پاکستان کی ٹیم ہی کہہ دیتی کہ ہم نے بھارت نہیں جانا تو دنیا نے کہنا تھا کہ پاکستانی لوگ تو ایسے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بھارت میں دنیا بھر کی ٹیمیں جاتی ہیں بھار بھارت کے اس عمل کو سپورٹ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سکیورٹی خودشاہت ہیں اور ٹیم نہیں جانا چاہتی ان کا بورڈ نہیں جانا دینا چاہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں گو کہ وینیو چینج کر دیا جائے پاکستان کی ٹیم کو کہیں بھی بھیج دیا جائے تو یہ پاکستان کی ٹیم کو کہیں بھی بھیج دیا جائے یہ نہیں کہ پاکستان کمزور ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم امن چاہتی ہے اور کھیلوں کے ذریعے امن چاہتی ہے اور کھی کے ذریعے جب امن آتا ہے تو دنیا میں کھیلوں کے ذریعے امن چاہتی ہے تو بھارت کو اپنی اس عمل پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ایسی حرکتیں جاری رہی اور کھیلوں میں ایسی درات ڈالنے کی کوششیں کی جاتی رہی اور پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی گی ظاہر اس میں پاکستان کا نام بدنام ہی کیا اس نے کہ ہم پاکستان جانا نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہے اور ہمیں خودشاہت ہیں تو وہ خودشاہت ذرا بتائیے کہ آپ کو کیا خودشاہت ہیں نیوٹرل وینیو کیا ہوتا ہے نیوٹرل وینیو پھر آپ کو کوئی اور گراؤنڈ چاہیے ہوگا پھر آپ سیدھا اس گراؤنڈ کا نام بھی لے دیں کہ ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں پاکستان نہیں جانا چاہتے تو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے ہر بار نہ سر ہلا دینا یا بڑے آرام سے بات کر دینا یہ لگتا ہے کہ شاید ہم کمزور ہیں بھارت یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے اس لیے پاکستان کوئی جواب نہیں دیتا آگے سے اور جو بھی بات کہی جاتی ہے آرام سے برداشت کر لیتا ہے لیکن اس بار اگر بھارت نے پاکستان کی سیکیورٹی پر بات کیا پاکستان کے امن پر بات کیا واجہ پاکستان پر بات کیا تو پاکستانی کرکٹ بارڈ کو پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی کھلاریوں کو ان کو ہر جگہ مطور جواب دینا ہوگا کہ آپ نے آنا ہے آئے نہیں آنا نہ ہے لیکن پاکستان کی سیکیورٹی پر اور پاکستان کے امن پر بات کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعا ہمیں یاد رکھے گا